پچھوڑ میں آزاز سماج پارٹی کی کاری کرتاؤں نے کالچ چورہ پر کیا چکا جام دو گھنٹے سے چکا جام میں فسے یادری پچھوڑ میں آزاز سماج پارٹی کی کاری کرتاؤں نے پچھوڑ کے کالچ چورہ پر چکا جام کر دیا آزاز سماج پارٹی کے پچھوڑ بدان سباد دکش نے بتایا کہ گھڑوارا گاؤں میں دلت سماج کے ایک ویکتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اور اس کے پہلے بگڑ وارہ گاؤں میں بھی اسی طرح اگدلت کے ہتیا کر دی گئی تھی لیکن آروپیوں کیوں آز دنانگ تک بھی پولیس نے گرفتار نہیں کیا وہیں پولیس دورہ ہم سبھی کاشرسن دیا جاتا ہے لیکن پولیس نے ابھی تا ان آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا ہے جنہوں نے ہتیا کانٹ کو انزام دیا ہے جس سے ناراض ہو کر آج ہم سبھی نے کالج جہرائے پر اپنی مانگوں کو لے کر چکا جام کیا ہے اور جب تک آروپیوں کی گرفتار نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم اسی طرح دھڑنے پر بیٹھ رہیں گے آج آز سماج پاتی کے کارکرتاؤں کی طورہ چکا جام سے لوگ کئی گھنٹوں سے جام میں فسے ہوئے جس سے لوگوں کو سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موگے پر پہنچے پولیس نے چکا جام کھلوانے کا پریاز کیا لیکن پردشن کاریوں نے چکا جام نہیں کھولا جسرت آجاد نام ہے میرا آج آپ سبھی لوگوں نے پیچھوڑ کے کالج چورہے پر مین روڈ پر چکا جام کیا ہے کیا ہے آپ کی مانگیں سر ہماری مانگیں یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کے چینلوں کو اور آپ سبھی پترکاروں کو بہت بہت دھنوات دیتا ہوں کہ جو آج ہماری آباج کو اٹھانے آئے ہو تو ہماری مانگیں یہ ہے کہ نو ماہ سے ادھیک سمجھ ہو گیا اور بغربارہ میں مالک رام جاتب کی ہتیا ہوئی تھی جو ایف آئی آر اگیات میں تھی آج بھی وہ اگیات میں ہے ایک بھی آروپی گرفتار نہیں ہوا ہے ایف آئی آر اگیات کی گیات بھی نہیں ہوئی ہے دوسری بات آتی ہے کہ ابھی تین ماہ پہلے ہمارے ایک بھائی کا گھڑ برا میں رام نواز جاتب کی گولی مار کر ہتیا کر دی جس کا سبھی کو پتا ہے کہ آروپی کون ہے پرساسن کو بھی پتا ہے سبھی نیتاؤں کو پتا ہے سرکار کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی سبھی آروپی گرفتاری نہیں ہو رہی تو میں یہ کہنا چاہ رہا کیا گریب کسان مجدوروں کی جانے اتنی سستی ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو کار دیا جاتا ہے ان پر کٹھور کاربائی بھی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جو آروپی ہے ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا ہے یہ جب تک جب تک پریباروں کو نیا نہیں ملے گا جب تک ہم لوگ سڑک پیسے اٹھنے بالے نہیں ہیں